ہیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیدر ٹی وی دوستو ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی جاب کرتے ہیں جب ایک کام روز کیا جاتا ہے تو انسان اس میں ایکسپرٹ ہو ہی جاتا ہے آپ سب نے بہت سے کاریگر دیکھے ہوں گے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود سب سے ماہر اور تیز ترین ورکرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر نائن دوستو آپ سب یہ بات تو جانتے ہیں کہ برطن دھونا کتنا مشکل کام ہے خاص کر کے خواتین سارے گھر کا کام کر لیتی ہیں لیکن جب برطن دھونے کی باری آئے تو ان کو یہ بہاڑ نظر آتا ہے گھر میں تو پھر بھی چند ہی برطن ہوتے ہیں لیکن اگر کسی شادی حال یا پھر ریسٹورنٹ کے برطن ماجنے ہوں تو اس کام کے بارے میں تو سوچ کر ہی ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے پر ہر کوئی عام ورکرز کی طرح کام چور نہیں ہوتا کچھ لوگ بہت ہی مہتی ہوتے ہیں اور اپنے کام کو لے کر بہت ہی سیریس ہوتے ہیں یہ جو امیزنگ ڈیش واشر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلیٹس کو جس سپیڈ سے واش کر رہے ہیں اس پروسیس کو تو سلو موشن میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا ان کی ڈیش واشنگ کرنے کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ یہ ایک منٹ میں درجنوں پلیٹس کو واش کر لیتے ہیں یہ ریالی انبیلیویبل ہے نمبر ایٹ دوستو آپ سب نے روڈ پر جاتے ہوئے یہ مارکنگز دیکھی ہوں گی ان سائنس کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ ڈرائیورز کو روڈ پر جاتے ہوئے آسانی ہو زیادہ تر ممالک میں تو اب یہ کام مشینز کرتی ہیں ایک گاڑی ہوتی ہے جو کہ سپریے کے ذریعے ایکزیکٹ جگہ پر پینٹ سے مارک لگا دیتی ہے لیکن ابھی بھی کئی ممالک ایسے ہیں جہاں یہ کام ہاتھوں سے کیا جاتا ہے یہ جو ماہر ترین پر کر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پینٹ کو ایک ڈبے میں ڈال کر سٹاپ کا سائن بنا رہے ہیں یہ جس مہارت سے روڈ پر پینٹ کی مدد سے لکھ رہے ہیں اس پروسیس کو تو دیکھ کر ہی مزا جاتا ہے ایسے ایکسپرٹ لوگوں کے سامنے تو مشینز بھی ہار مان جائیں گی یہ اتنی صفائی سے یہ مارکنگ کر رہے ہیں کسے دے کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کام ہاتھ سے کیا گیا ہے ریالیے ورکر کسی آرٹسٹ سے کم نہیں ہے نمبر سیون دوستو آپ سب نے کبھی نہ کبھی گھر میں کنسٹرکشن کا کام کروایا ہوگا جب بھی ایسا کام کروانا ہو تو ہم شہر کے سب سے بہترین مستری کو ہائر کرتے ہیں تاکہ کام مضبوط اور اچھا ہو خاص کر کے اگر پلستر کی بات کریں تو یہ کام صرف کوئی ماہر مستری ہی کر سکتا ہے لیکن یہ کام کافی ٹائم کنزیومنگ ہے مستری چاہے کتنا بھی ماہر ہو اس سے دیوار پلستر کرنے میں ٹائم تو لگتا ہی ہے لیکن کیا ہو اگر آپ کو کوئی ایسا ماہر استاد مل جائے جو کہ چند منٹوں میں آپ کا پورا روم ٹنہ ٹن پلستر کر دے ویل یہ جو ایکسپرٹ ورکر آپ دیکھ رہی ہیں دیواروں پر سیمٹ لگانا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جہاں باقی مستری گھنٹوں لگاتے ہیں وہاں یہ صرف پانچ منٹ میں پوری دیوار کو پلستر کر دیتے ہیں ان کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ انسان دے کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سیمٹ اتنی تیزی سے دیوار پر ٹک کیسے رہا ہے پر جو بھی ہو یہ اپنا کام اچھی طرح جانتے ہیں نمبر سکس دوستو ہم سب ڈیلی بیسس پر اپنے گھروں کی سفائی کرتے ہیں آپ لوگ یہ بات تو مانوگے کہ گند مچانا آسان کام ہے اور سفائی کرنا نہایت مشکل ہے پیسے تو سفائی سب کو ہی پسند ہوتی ہے لیکن اگر ہوئی ہو تب اگر خود کرنی پڑ جائے تو موت نظر آتی ہے گھر پر تو سفائی کرنا آسان ہے لیکن کچھ لوگوں کا تو یہ پروفیشن ہوتا ہے جن لوگوں کی جاب بھی کلیننگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ان کو تو سارا سارا دن ہی یہ کام کرنا پڑتا ہے آپ سب نے بہت سے سویپرز کو فلور کی کلیننگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن یہ جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں ان جیسی پھرتی اور کسی میں نہیں ہے یہ اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ تین تین وائپرز کے ساتھ ایک ہی وقت میں سفائی کرتے ہیں ریالی ان جیسے ہارڈ ورکرز کو تو ہر کلیننگ کمپنی ہائر کرنا جاہے گی دوستو اگر کسی گاڑی پر کنسٹرکشن میٹیریل لوڈ کرنا ہو تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے خاص کر کے اگر پائپز کی بات کریں تو انہیں لوڈ کرنے کے لیے کافی سارے بندوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک تو یہ وزنی ہوتے ہیں دوسرا بہت ہی لمبے بھی ہوتے ہیں اس لیے ان کو کسی لوڈنگ وہیکل پر رکھنا آسان کام نہیں ہے لیکن کچھ ورکرز کا آئیکیو لیول کسی سائنٹسٹ سے کم نہیں ہوتا یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوڈی پر لوہی کی پائپز لوڈ کر رہے ہیں انہوں نے چند بلوکز کی مدد سے ایک ایسا میکینیزم بنایا کہ اتنا بڑا اور وزنی لوہی کا پائپ تھوڑی سی فور سے سیدھا گاڑی کے اندر لوڈ ہو جاتا ہے ریلی ایسے ماہر ترین لوگوں کو انجینئر بننے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں پڑتی نمبر فور دوستو کسی بھی فیکٹری میں جب کوئی پروڈکٹ تیار کیا جاتا ہے تو سب سے فائنل کام اس کی پیکنگ کا ہوتا ہے ہر پروڈکٹ کو پیک کرنے کے لیے باکس اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان میں چیز ڈال کر محفوظ کی جا سکے اور سیفلی کسٹمرز تک پہنچائی جا سکے کمپنیاں ایک ایک دن میں کئی کئی ہزار چیزیں تیار کرتی ہیں اور ان پروڈکٹس کو پیک کرنے کے لیے ہزاروں باکسز کی ضرورت ہوتی ہے ویسے تو یہ باکس کافی لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور انہیں اٹھانا بھی کافی آسان ہوتا ہے اس کی باوجود ہر کوئی اتنے زیادہ باکسز کو ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتا یہ جو شکس آپ دیکھ رہے ہیں یہ درجنوں باکسز کو ایک ہی چکر میں پرفیکٹ بیلنس کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں یہ باکسز اتنے وزنی تو نہیں ہیں لیکن انہیں اس طرح بیلنس کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اس کمپنی کو تو اور ورکرز کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایکسپرٹ ورکر تو یہ کام اکیلے ہی کر سکتے ہیں نمبر تھری دوستو دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر سوئی گیس نہیں ہوتی ان جگوں پر لوگ گیس سلینڈرز کا استعمال کرتے ہیں سلینڈرز کی پرابلم یہ ہے کہ انہیں ریفل کروانا پڑتا ہے اور یہ کام سر کا درد ہے اگر گیس سلینڈرز کو بھرمانے کے لیے لے کر جانا ہو تو اس کے لیے لازم کسی گاڑی یا پھر رکشے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے اور کئی جگوں پر تو باقاعدہ ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جو کہ گھروں پر ہی آ کر سلینڈرز چینج کر دیتی ہیں آپ سب نے ایسی بہت سی وہیکلز دیکھی ہوں گی لیکن یہ جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں انہیں سلینڈرز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کسی گاڑی کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اپنے سکوٹر پر ہی ایک یا دو نہیں بلکہ آدھا درچن سلینڈرز لوڈ کر کے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں یقیناً اس کام میں بہت ہی خطرہ ہے لیکن انہوں نے مونٹین بیو کا ایڈ دیکھ لیا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ در کی آگے جیت ہے نمبر ٹو دوستو کسی بھی کمپنی میں مزدوروں کو گاڑی میں سمان لوڈ اور ان لوڈ کرنا پڑتا ہے سمان کو لوڈ کرنے سے زیادہ مشکل کام اسے ان لوڈ کرنا ہوتا ہے اس کام کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وزنی میٹیریل اٹھا کر گاڑی سے اتار سکیں لیکن کیا ہو اگر کوئی ایک شخصی بھری ہوئی لوڈ گاڑی کا سارا سمان چند منٹوں میں خود ہی ان لوڈ کر دے یہ بات تو سننے میں ہی ناممکن لگتی ہے پر یہ جو ہارڈ ورکر آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا کام اکیلے ہی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ سیمٹ کے بیکس کو ان لوڈ کر رہے ہیں کوئی نارمل شخص تو شاید مشکل سے ایک دو بوریاں ہی اٹھا سکے گا لیکن انہوں نے ایک چکر میں دو تین نہیں بلکہ تیرہ بوریاں اپنے کندے پر اٹھا کر انہیں ان لوڈ کر دیا ایسا کرنے کے لیے بہت ہی حمد اور طاقت درکار ہوتی ہے ان کی سکل اٹھا آئٹمز کو سٹور کرنے کے لیے بڑے بڑے ویئر ہاؤسز کا استعمال کہہ جاتا ہے اتنے بڑے ویئر ہاؤسز میں پروڈکٹس کو سٹور کرنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ٹرولیز کا استعمال کہہ جاتا ہے ان ٹرولیز کی مدد سے یہ کام کافی آسان ہو جاتا ہے لیکن ان ٹرولیز کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے یہ جو ورکر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ویئر ہاؤسز میں درچنوں ٹرولیز کو ٹوچین کر کے لے جا رہے ہیں انہوں نے جس طریقے سے ایک چھوٹی سی سپیس سے اس ٹرین نمہ گاڑی کو موڑا اسے تو دے کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ ابھی ایک